اور اس کا چہرہ چمک رہا تھا یہ ایک سچی کہانی ہے اس کہانی کی راویہ ایک خاتون مبلغہ ہے جو کہ قسیم میں غسلمیت دپارٹمنٹ کی بھی رکن ہے وہ کہتی ہے کسی مدرسے کی میڈل لیول کی ایک طالب علم لڑکی کا انتقال ہو گیا اس کی عمر ابھی تھوڑی ہی تھی اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی اس کا نام نوف تھا جب اس کی وفات ہو گئی تو اس ماں اور بہنیں اسے میرے پاس لائیں تاکہ میں اسے غسل دوں اور کفن پہنا ہے شدت غم سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا وہ اپنی بیٹی سے چمٹی ہوئی تھی اور اس سے جدہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھی میں نے بڑی مشکل سے اسے الہدہ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے اچھے طریقے سے غسل دے سکوں میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں ششدر رہ گئی اللہ کی قسم اس کے چہرے سے نور کی شوائیں جیسے اٹھ رہی تھی جیسے نجف کی خوب تیز روشنی ہے میں اس کے نورانی چہرے کی تابانی دیکھ کر ورتہ حیرت میں ڈوب گئی میرے پاس غسل کے لیے جو بھی لڑکیاں لائی جاتی تھی ان میں سے کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا تھا اور بعض سے سخت ناغوار بو اٹھ رہی ہوتی تھی مگر اس لڑکی کا معاملہ اُلک تھا اس کا چہرہ تو روشنی سے دمک رہا تھا دوران غسل میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بھی اٹھی ہوئی تھی جیسے تشہد میں اٹھائی جاتی ہے میں نے کہا ہو نہ ہو یہ ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے جسے اللہ نے اس کے کسی عمل سالے کی وجہ سے عزت و تکریم سے نوازا ہے مجھے اس کی خوش قسمتی پر رشک آیا میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو خوشی کی مٹھاس میں ڈوبی قدر بلند آواز میں بلایا اور دروازہ کھول دیا اس کی ماں اور بہنیں دوڑ کر غسل خانے میں آئیں میں نے اس کی ماں کو مبارک بات دی اور ان تمام حیرت انگیز باتوں سے اسے مطلع کر دیا جن سے مجھے دوران غسل واسطہ پڑا تھا اس کی ماں نے اپنے تمام مادرانہ جذبات نچھاور کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما اور ساتھ ساتھ روتے ہوئے اللہ کی تریف بھی کی دو دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا میں آپ کو اپنی بیٹی نوف کے کپڑے اور اس کی پرسنل چیزیں بھیجواتی ہوں چونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں کو جانتی ہیں اس لیے آپ انہیں ان غریبوں میں تقسیم کر دیجئے گا میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ اس کی تمام چیزیں مجھے بھیجوا دینا میں وہ مستحقین میں تقسیم کر دوں گی جب اس کی اشیاء میرے پاس پہنچی تو وہ چار کارٹنوں میں پیک تھی میں نے پہلا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے نقاب اور عباہ تھے وہ سب کے سب لمبے چوڑے اور ڈھیلے ڈھالے تھے نہ وہ تن تھے نہ باریک اور نہ چھوٹے میں نے دوسرا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے کپڑے تھے وہ بھی پورے بازوں ڈھیلے ڈھالے اور مکمل جسم کو ڈھاپنے والے تھا وہ انتہائی سادہ تھے انہیں کوئی لیس لگی ہوئی تھی نہ وہ باریک ہی تھے کہ جن سے جسم نظر آئے میں جون جون کارٹن کھول رہی تھی میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا ایک کارٹن میں اس کا اسکول کا سامان اور اس کے قلم کا ایک ڈبا تھا میں نے ڈبا کھولا تو اس میں سے ایک مسواک بھی نکلی اس کے سامان میں ایک ڈائری بھی تھی جس کے اکثر اور آق خالی تھے مبلغہ کہتی ہے کارٹن بند کرنے کے بعد میں جلدی سے اپنی کپڑوں والی علماری کی طرف گئی میں نے اسے کھولا اور وہ تمام کپڑے نکال باہر پھینکے جو تن تھے یا باریک تھے یا چھوٹے بازوں والے تھے میں نے اپنے آپ سے وضع کیا تھا کہ میں آج کے بعد دھیلے ڈھالے کپڑے پہنا کروں گی جیسے یہ لڑکی پہنا کرتی تھی میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا کہ میں اس میں اپنے لیکچرز لکھا کروں گی جو اس لڑکی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے وہ مبلغہ کہتی ہے میں نے ام نوف کو فون کیا اور اسے اس موڈرن عزم کے دور میں بھی اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی لباس پہنانے پر مبارک بات دی اس کی ماں نے کہا اس کے اندر ایک اور بھی ممتاز خوبی تھی اس کا دل ہر وقت نماز سے لگا رہتا تھا جو ہی معزن عزم دیتا وہ تمام کام کاج چھوڑ کر فوراں اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو جاتی اللہ نوف اور ان تمام عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے زمانے کے چلن کی پروانہ کرتے ہوئے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس پہنا اور سنت کا دامن تھام کر رکھا اس واقعے میں میری امت کی اماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے خوصلہ افضائی کا سامان ہے جو زمانے کو خوش کرنے کی بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی فکر میں رہتی ہیں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں کہ رب تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں سرخ رو کر گا اور جو مسلمان خواتین یورپ کی مسلمی چکاچون سے متاثر ہے کر نیم اوریاں اور سخت چست لباس زیبتن کر کے معاشرے کی نظروں میں اچھا بننے کی فکر میں اپنے رب کو ناراض کرتی ہیں ان کے لیے تنبی بھی ہے کہ وہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا تہیہ کر لے اسی میں ان کی دنیاوی و اخروی کامیابی ہے موسیقی